السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو اور خواتین اسلام آج کے درس میں ایک اسلامی عدب آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اس درس کی کا سبب یہ بنا ہے یہ بات بنی ہے کہ ایک ہندوستان کے طالب علم تھے ہندوستانی طالب علم تھے جو جامع اسلامیہ میں ذیر تعلیم تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا جس وقت انتقال ہوا گھر میں تنہا تھے اور اسی وجہ سے اندر سے دروازہ بند تھا باہر سے دروازہ توڑ کر داخل ہونا پڑا لوگوں کو پولیس والوں کو تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے ان کی مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق دے آمین لیکن یہ واقعہ سبب بنا کہ ایک اسلامی عدب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ شریعت نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ انسان اکیلے رات گزارے کسی گھر میں اکیلے رہے یا اکیلے سفر کرے سی بخاری کے ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تنہائی کے نقصانات کیا ہیں اس کے خطرات کیا ہیں اگر لوگ ان خطرات کو ان نقصانات کو جان لے جو میں جانتا ہوں تو کوئی انسان اکیلے رات میں سفر نہ کرے اسی طرح اسی حدیث کے ایک روایت ہے جو مستند احمد میں ہے اور جسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اس میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان اکیلے رات گزارے کسی گھر میں اکیلے رہے اکیلے رات گزارے یا اکیلے سفر کرے اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب از سنسلہ سخیحہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایک اثر ذکر کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اکیلے سفر نہ کرے ہرگز اکیلے سفر نہ کرے وَلَا يَنَامَنَّ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ اور ہرگز اکیلے اپنے گھر میں اکیلے نہ سوے تو گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کی تعلیم یہ ہے شریعت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان نہ تو تنہا سفر کرے اور نہ ہی اکیلہ اور تنہا کسی گھر میں رات گزارے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے اکیلہ سفر کرنے یا اکیلہ رات گزارنے تنہا رات گزارنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ شریعت نے اگر کوئی حکم دیا ہے کسی ادب کی طرف اشارہ کیا ہے تو بلا شوا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں بہت سارے اس میں فوائد ہیں اور اس کے نہ کرنے پر بہت سارے نقصانات ہیں تو وہی چند نقصانات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک بات پہلی بات یہ ہے کہ انسان اگر تنہا سفر کرتا ہے یا تنہا اگر رہتا ہے کسی گھر میں تنہا رہتا ہے اچانک کوئی بیماری اسے لاحق ہو جائے جیسے آج کل کے زمانے میں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے تو اگر انسان اوروں کے ساتھ ہیں لوگ اس کے آس پاس ہیں سفر میں اس کے ساتھ ہیں یا گھر میں اس کے ساتھ ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اسے طبی امداد مل جائے میڈیکل ہیلپ مل جائے بلا شبہ ہمارا یقین ہے کہ موت جب آنی ہے تب آنی ہے لیکن بہرحال شریعت نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ انسانی جان بچانے کے وسائل اختیار کیے جائے علاج کروایا جائے جان بچائی جائے کسی انسان کی تو اگر انسان تنہا نہیں ہے لیکن لوگوں کے ساتھ ہے سفر میں یا گھر میں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی میڈیکل ہیلپ مل جائے امرجنسی یا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے جا سکے یا اس کے پاس ڈاکٹر آ جائے یا کوئی چیز ہو سکے اس کے لئے لیکن انسان اگر تنہا ہوتا ہے تو یہ چیز ممکن نہیں ہو پاتی تو ایک چیز یہ ہے اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر تنہا ہے اچانک موت آ جائے تو انسان وسیعت نہیں کر پاتا ہو سکتا اس کی ذہن میں کوئی بات ہو کچھ وسیعت کرنا چاہتا ہو تو اگر آس پاس لوگ ہوں گے تو کوئی بات کہہ سکتا ہے لیندین کا مسئلہ ہو کوئی اہم بات ہو جو وہ کہنا چاہتا ہو وہ کہہ پاتا ہے لیکن اگر تنہا ہے اچانک موت آ گئی تنہا ہے سفر میں یا گھر میں تو وسیعت کا امکان یا وسیعت کرنے کا امکان نہیں رہ جاتا تیسری بات کہ اگر تنہا ہے اور کوئی ایکسیجنگ پیش آیا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کے گھر والوں کو خبر دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد کے مراحل میں اس کی بعض دفعہ تجہیز و تکفین نہیں ہو پاتی اس کی پہچان و شناخ نہیں ہو پاتی ہے اور جس کی وجہ تجہیز و تکفین بھی نہیں ہو پاتی ہے یا تنہا گھر میں رہنے کا اسی طرح ایک چوتھا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ تنہا ہیں اکیلے ہیں گھر میں یا آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کا سامان چوری کر لے چھین لے اگر گھر میں ہے تو چوری کر لے یا سفر میں ہے تو چھین لے کوئی آپ کو نقصان پہنچا ہے اس سفر میں پریشان کرے اگر آپ تنہا ہیں یا اکیلے ہیں لیکن اگر کئی لوگ ہیں گھر میں تو عام طور پر اس بات کا امکان کم ہو جاتا ہے کہ چور کی ہمت ہو کہ وہ اس گھر میں چوری کری جیس گھر میں کئی لوگ رہ رہے ہیں یا سفر میں کوئی انسان آپ اکیلے کو پریشان کر سکتا اگر آپ اکیلے ہیں لیکن اگر کئی لوگ ساتھ میں یہ ایک گروپ جا رہا ہے دوستوں کا تو اس بات کے امکانات کم ہو جاتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو پریشان کرے تو یہ بھی ایک فائدہ اور نقصان تنہائی کا نقصانات اور لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہے ایک نقصان یہ ہے تنہائی رہنے کا کہ انسان وحشت کا شکار ہو جاتا ہے در جاتا ہے بعض دفعہ انسان کی طبیعتیں در کے معاملے میں الگ الگ ہیں لیکن بہت سارے لوگ تنہائی رہنے کی وجہ سے در جاتے ہیں اور بعض دفعہ وہ درنا ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے یعنی ایک طرح سے در کی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں یا بعض دفعہ حقیقی معنوں میں جن ان کو پریشان کر سکتا تنہائی میں رہنے کی وجہ سے لیکن اگر کئی لوگ ساتھ میں ہوں تو یہ در کے خیالات یا در کے حساسات نہیں آتے ہیں یا بہت کم آتے ہیں تو یہ بھی تنہائی میں رہنے کا نقصان ہے اور لوگوں کے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ اسی طرح تنہائی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان جب اکیلہ ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے تو وساویس بہت آتے ہیں برے خیالات یہاں وہاں کی باتیں بری سوچیں بعض دفعہ خودکشی کی سوچیں بھی آ جاتی ہیں انسان کے اگر پریشان حال ہوں تو اسی لیے بہت سارے ماہر نفسیات ساکیٹسٹ اسی طرح علماء کرام بھی اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کبھی سوال آتا ہے کہ میں پریشان ہوں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں تو اسے انسان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہے لوگوں کے ساتھ رہے دوستوں میں رہے گھر والوں میں رہے اکیلے نہ رہے اکیلا ہوگا تنہائی میں ہوگا تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ انسان کو وسوسے آئیں بورے خیالات آئیں اسی طرح تنہائی میں رہنے یا تنہائی خاص طور سے تنہائی اکیلے سفر کرنے کا نقصان یہ بھی ہے کہ ایک دوسری کی مدد نہیں ہو پائے گی آپ تنہائی ہیں آپ اتفاق سے آپ کی جیب کٹ گئی آپ گھر سے پیسہ لینا بھول گئے کس سے پیسہ مانگیں گے راستے میں یاد آیا راستے میں آپ کو پتا چلا کہ جیب کٹ گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ کس سے مدد لیں گے اگر دوست احباب ساتھ میں تو ان سے مدد لے سکتے ہیں پیسے کی مدد اسی طرح کئی لوگ ہیں تو سامان کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے سامان کی حفاظت ہو جاتی ہے یا ایک آدمی پانی لینے گیا تو دو لوگ سامان کی حفاظت کر رہے ہیں یا کسی کام سے گیا ہے تو کئی دوسرے لوگ دو لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن اگر آپ تنہا ہیں تو کبھی ایسی صورت حل پہ شاتی ہے کہ آپ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے اکیلہ ہونے کی وجہ سے تو یہ جو ہیں تنہائی کے چند نقصانات ہیں اور اس کے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ رہنے کے چند فائدے ہیں جس کی طرف جو ہے میں نے اشارہ کیا اور شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم تنہا نہ تو رات گزارے اور نہ ہی تنہا سفر کریں اللہ تعالیٰ سے دعائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی عداب پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ